بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم راظرین کیپٹل ونٹ میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی کوشش ہوتی ہے ہماری کے اعزاد جمہور کشمیر پہ بھی بات کی جائے اور اس وقت میں ساتھ راجی صاحب موجود ہے اعزاد کفیل صاحب راجی صاحب دو تین دنوں سے بہت شدت اختیار کر گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر لڑائی جو کہ اعزاد جمہور کشمیر میں ہے ویسے تو ہم وفاق میں تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں شین اور نون کی لڑائی لیکن اب وہاں پر راجہ فاروق حیدر صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جس سے کسی حملے کر رہے ہیں شاکلا مقادر صاحب اور ظاہر ہے وہ سپیکر رہے ہیں وہ وزریعظم رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کس کے پیچھے کون ہے یعنی وفاق میں کون لیڈر کس کے پیچھے ہے دوسرا کس کے پیچھے ہے اب شاکلا مقادر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو اگر تمام تر صورتحال میں پارٹی ان کے حوالے کی جائے تو وہ چلانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کتنا آسان ہوگا برادریزم کی بات ہو رہی ہے اور عزاد عمون کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برادریزم کی سیاست تو آپ سب سے زبیتر جانتے ہیں تو رائے سب یہ بیسیکلی ہے کیا یہ سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ لڑائی بیسیکلی ہے کیا اور کون ہے بسکوشلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن ساتھی صاحب سے پہلے بات ہو یہ ہے کہ ابھی جو مسلم نون آزاد کشمیر ہے اس کی جو نیچے سے تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے ابھی مرکزی جو باڑی ہے اس کی تشکیل نوہ نی ہے تو یہ جو موجودہ لڑائی ہے یہ اسی کے تناظر میں ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ جو موجودہ جو چیف آرگنائزر ہیں شاگ الام قادر تو مسلم نون کے جو مرکزی کی عادت ہے میاں نوہ شریف صاحب شباہ شریف صاحب تو وہ شاگ الام قادر کو ہی صدر رکھنا چاہتے ہیں اس پہ ذرا یہ فاروق عدر صاحب کے تفسات ہیں خدشات ہیں یا جو ان کا جو گروہ ہے گروپ ہے وہ اس کو مننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل یہ اسی طرح ہے کہ جب میاں نوہ شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے فوری بعد جب شاگ الام قادر آزاد کشمیر وہ مسلم نون آزاد کشمیری کے ساری تنظیمیں تعلیل کی اور شاگ الام قادر کے سربرائی میں ایک ایرگنائزنگ کمیٹی بنائی تو فاروق عدر صاحب نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا اور اس کو پریتجاج کیا اور علانیہ کہا کہ وہ یعنی ان سے مشاورت نہیں کی گیا جو یعنی آج آج جو حالات ہیں یا جس طرح ایک ساتھ ان کا ایک اپنا جب مکفر ہے یعنی آزاد کشمیر جو الیکشن کو ساتھ آٹھ ماہ ہو گئے اور اس کے بعد سے یہ بجائے یہ اختلافات یعنی یہ جو انہی کی آپس میں نرز گی تھی تلخیتی وہ اس میں یعنی کمی کی بجائے مزید اس میں اضافہ رہا جو جو امریکسی کی عدد کا انتخاب آر ہے لیکن اس میں اس حتی صاحب ایک جو خوشان جب بات یہ ہے کہ جو اس ٹرم جو آرگنیڈیشن ہوئی ہے مسلمینوں ان کی اس میں ہر زیلے سے ایون کے جو فاروق عدر صاحب کا اپنا حلقہ انتخاب ہے زیلہ ہے اس میں بھی ساری تنظیم سا دی وہ شاگلام قادر کی قیادت میں جو آرگنیڈی کمیٹی کٹ رہی ہے تو فاروق عدر صاحب نے خود ان کی جو یعنی کمیٹی ہے اس کے ساتھ تعاون کی ہے اور نیچے سے یعنی ہر حلقے میں تنظیمیں بن چکی ہیں اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا جو ایسے کہ کیا اگر وہ شاگلام قادر صاحب کو نامزد کرتے ہیں یہ نماز شریف دیکھا وہ اس کا چلا پائیں گے تو اس میں جب یہ فاروق عدر صاحب کو ہٹا کر شاگلام قادر یا چیف آرگنیڈیزر بنے تو اسوائے فاروق عدر صاحب یا ان کے ایک دو لوگوں کے علاوہ آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں اس فہنسلوں کو سرا آگیا اس فہنسلوں کو تسلیم کیا گیا سمانے سے لے کر تو چکار تک اس کو سرا آگیا اور کسی بھی سطح پر کسی جگہ سے کسی ایلکے سے جو راچبوت جو قبیلہ ہے جو فاروق عدر صاحب جس کو یعنی ہٹ کر رہے ہیں اس میں کسی بھی سطح پر وہاں سے کوئی یعنی کسی نے اعتجاج نہیں کیا اور اس میں آگے آگے بڑھ کر ایک جو بڑی پیشرفت ہوئی ہے کہ سردار سکندر ایاد صاحب جو یعنی فاروق عدر صاحب کی پالیسیو سے نالا ہو کر مسلمین نون چھوڑ چکے تھے اس کا خاندان سارا واپس آگیا اور اس میں شاگلم قدر کو سپورٹ ملا کہ اس کا سکندر ایاد صاحب کے خاندان کیانے کے ساتھ پھر جو راجہ قیوم صاحب جو ایلکہ خاوڑا سے ان کا خاندان عراض تھا وہ بھی سارے کے ساتھ واپس آگیا شاگلم قدر صاحب کے ساتھ تو بلکل یہ جو انپریشن تھا کہ شاید شاگلم قدر کے نمزدی کے بعد جو آزاد کشمی راچبوت پیلا ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ آؤون نہیں کرے گا مسلمین نون کی تنظیم صادی میں سے یعنی رکاوٹ آگی یا وہ تنظیم صادی نہیں کر پائیں گے اور مسلمین نون کی مرسی کی عادت کو فیصلہ واپس میں ہیں وہ سارے کے سارے تفسات خطشات وہ دور ہوئے اور اس میں سارا کریڈ شاگلم قدر کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو اس کی تنقید کو پرداشت کیا اور صبر و تعمل کا مزارہ کیا اور جا کر وہ آج اس میں بہت بہترین تھے یہ آپ یوں کہیں آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں میں یہ پہلی دفع ہوا کہ مسلمین نون کی جو یعنی تنظیم صادی گراسٹو لیول سے شروع ہوئی ہے پولنگ سٹیشن شروع ہوئی ہے اور برپور اس کا منیٹر کیا ہے شاگلم قدر یا اس کی ٹیم نے اور آج ایک اچھی جو نیچے سے جو اچھی جی ٹیم ہے جو بند کی ابھی جو نا وہ افیصلہ صادیق ہے جانتا ہے کہ یہ ہے کہ کیا کوئی چھوٹے کی بھی لے گا جو بلکل آپ کی آپ کی بات بلکل وجہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کمرف جا سیاست ہے وہاں جو برادریوں کی سیاست ہے بڑے بڑے وہاں پر قبیلے ہیں کیا وہاں پر شاگلم قدر چلا پائے گا میں تھوڑا سا آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر میں جو بڑے یعنی جو بڑے جو کت کٹ کے لوگ ہیں جی لوگوں نے بڑی جماعتوں کو لیڈ کیا اس میں شیخ عبداللہ ہیں جو مقبودہ مسلم کانفرانس کے بانی صدر دے تو شیخ عبداللہ کے مقبودہ کشمیر میں کوئی اتنا کوئی بڑی فیملی نہیں تھی لیکن جتنے عزت اعترام کشمیروں نے شیخ عبداللہ کو دیا وہ کسی دوسرے شخص یا دوسرے جو لیڈر ہے اس کے خاتے میں آئے پھر چودری غلام آباس صاحب جو موجودہ مسلم کانفرانس ہے اس کے وہ بانی ہیں یا جو ان کا ایک آزاد کشمیر کے سیاست میں موجودہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا برپور کردارہ چودری غلام آباس کا تو چودری غلام آباس بھی مقبودہ کشمیر سے ماجر ہو کر آزاد کشمیر آئے اور ان کا بھی یہاں پہ کوئی بڑکا اہلکا عباب نہیں ایونکہ ان کا اپنے کوئی اہلکا انتخاب بھی نہیں تھا اور برپور عزت تک میں انہوں نے پھر ہمارے پاس جو تیسری مسال ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب کی کہ وہ جس سے یعنی فیملی سے تعلق ہے ان کا اپنے ایک جو اہلکا ہے وہاں بھی وہ ایکسریت میں نہیں ہے اس کے باوجود سردار عبدالقیوم خان صاحب نے مسلم کانفرانس کو لیڈ کیا آج جو مسلم کانفرانس یا جو اس وقت جو آزاد کشمیری میں جو آداری موجود ہیں یا جو وہاں جو جمہوریت موجود ہے اس کا سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب کو جاتا ہے وہ بھی چھوٹے قویلے سے تھے برپور انہوں نے مسلم کانفرانس کو لیڈ کیا تو اس یعنی سارے تناظر میں اصل بات جو ہے نا ستی صاحب بلکل صحیح وہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے جو آپ کا رویہ جو لیڈر رہتا ہے آپ نے کارکونوں کے ساتھ آپ نے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے تو جو جب صرف حروع قدر صاحب مطلب جو مسلم کانفرانس کے صدر بنے یا وہ وزیراعظہ بنے تو وہ ان کا کارکونوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اچھا نہیں رہا جس کی وجہ سے اس کی گھا بھگا اس کی نشندی ہوتی رہی ہے جب وہ وزیراعظم نے تو جب وہ وزیراعظم کے عہدے پہ آئے تو انہوں نے اپنے کارکونوں کے وزارت عزمہ کے جنرلہ وہاں جو آفیس ہے وہاں ان کو پر بندید لگا دی وہاں آنا یعنی کارکونوں کے آنا جو بند تھا تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے کارکونوں میں سخت یعنی مایوسی پہ سی اب اس کو بیچ میں جو کہیں قومی کوتائی تھی تو اس کو شاہ صاحب نے آ کر یعنی کور کیا ابھی جس طرح کے ساتھ پورے آزاد کشمین ہے شاگلہ مقادر نے جو آپ کارکونوں کے ساتھ جو وہ رابطہ رکھا اگر وہ اس تسلسل کو قائم رکھتے ہیں تو مجھے نہیں یعنی وہ لگتا کہ اگر مطبع نواز شریف شاگلہ مقادر کو مسلم کارفرانس ساری مسلمینوں آزاد کشمین کا صدر اگر وہ نامزد کرتے ہیں تو کسی سطح پر ان کو قرادے ملا یعنی نہ کر پائیں ٹھیک ہے ایک اور بات ہو رہی ہے کہ فیلال فاروق حیدر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی نون لی کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے فیڈل میں کون ہوگا جو ان کو سپورٹ کر رہا اور وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی نرازگی یعنی اگر نواز شریف بھی نہیں چاہتے مریم بھی نہیں چاہتی شباز شریف بھی یعنی اگر نہیں چاہتے تو کیا ہے ان کا سٹائل کیا وجہ ہوئی ایک تو آپ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آزا کشمیر میں دو آزار سولوں کے الیکشن ہوئے تو کیوں فاروق حیدر صاحب کا جو ترضی سیاست ہے یا جو ان کا روائی ہے جو اس کا جو جذبتی یعنی ترضی جو ان کی سیاست ہے اس پر اس پر ذرا جو وفاقی پارٹی ہیں یہاں کے لوگ ہیں یہ اس کو پسند نہیں کرتے تو جب دو آزار سولوں کے الیکشن ہوئے تو اس وقت یعنی جو اسلامباد میں لوگ ہیں جس میں آصف کرمانی ہیں برج رہستار ہیں پرویدرشید ہیں یعنی یعنی جن لوگوں نے آزار کشمیر الیکشن کو لیڑ کیا تھا نورلی کو وہ مجھے بنوا کے دی تو وہ نہیں چاہ رہے تھے وہ فاروق حیدر سے نالان تھے کہ ان کو کوئی اپنا کو بزدار ٹائپ کا آزار کشم بزرادم چاہیے تو وہ اس وقت فینسٹا ہو چکا تھا کہ فاروق حیدر صاحب کو بزرادم نہیں ملائیں گے تو اس وقت سکندریہ صاحب نے یہی شاگ الامکادر صاحب نے احتار ہو یعنی فاروق صاحب نے برپور سٹین لیا اور مجھے یاد ہے کہ جب آزار کشمیر الیکشن ہوئے تو جو مزفرباد میں فاروق حیدر صاحب کے گھر پہ مسلم نون کی پارلیمنی پارٹی کے اجلاس ہوا جس میں جو فاروق حیدر کو نامزت کیا تھا اس وقت فاروق حیدر صاحب کے اوپر یہ تھا کہ جب انہوں نے خواتین کی جو مقصود ایک نشریس کی اس کو پر جو ایک یعنی ایک خاتون کو ٹکٹ جاری کیا یہ نواز شریف کی مسلمین نے ان کی مرضی کی عادت کو اس میں اعتماد میں لیا اس کے اوپر بھی یعنی نواز شریف صاحب نے گلہ کیا کہ بھائی یہ این سے فیصلے کرنے سے قیبل کم از کم ہمیں اعتماد میں لیا جاتا ہے اگر فاروق حیدر صاحب ہمیں اعتماد لیتے تو شاہر پر نوبود میں ہی آتی یہ وہ سارے فیصلے تھے پھر اسی طرح کے ساتھ اور ایسے جب وہ وزیراعظم تھے ان کے اعتماد تھے جس میں جو ان کے مادر ایک جو اس حتی صاحب جو آزاد کشمیر ہے صحیح جو اسلامباد بیس جہ جہ ہیں جو ہماری وہاں آزاد کشمیر کے جماعتیں ہیں یہ ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی آزاد کشمیر کو کوئی با اختیار صوبہ ہے یا کوئی یا کوئی ایسا نظام ہے تو جب ان کا کنٹرول اسلامباد میں ہے آپ پیلوس پارٹی کے مثال دیکھیں پی ٹی آئی کے مثال دیکھیں میں تو اس میں سے جزمت ابھی جو نورلی کے تو یہ جو سارے فیصلے آپ نے اسلامباد کے فیصلے ماننے ہیں ایسا تو نہیں ہے مسلم کا جاتے آپ لوگ یعنی سردار عبدالکوی مخان صاحب یا اسکندر ایاس صاحب بیٹھ کے جو فیصلے کرتے تھے ابھی یہ وہ فیصلے نہیں ہو پائیں گے آپ کو نماز شریف کا فیصلہ ماننا پڑے گا آپ کو زرداری صاحب کا فیصلہ ماننا پڑے گا آپ کو عمران فان کا فیصلہ ماننا پڑے گا تو جو آزاد کشمیر کے لوگ جو تشخص کی بات بڑی جماعتیں ہیں ابھی تو آپ کی پارٹی اسلامباد میں تو آپ چاہیں نہ چاہیں کیونکہ آپ نے خود ایکسپٹ کیا ہوا ہے نورلی کا آزاد کشمیر فاروق قدر کے مطالبے بونی تھی تو جب آپ نے خود نورلی کو آپ نے آزاد کشمیر بنایا ہے تو پھر نورلی کی جو مرکیز قادرت کا فاروق قدر کا فیصلہ ہی ماننا پڑے گا اگر تو نورلی کی یہ قیادت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو نی تنظیم ہوگی اس کا اگر سربراہ شاگلہ مقادر ہوگا تو فاروق قدر صاحب نہ چانے کہ باوجود ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا نہیں مانے گا تو پھر ان کو لقصان ہوگا یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا چھ فیڈل سے فاروق قدر صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا دوسرا میرا یہ ہے کہ فاروق صاحب کا مستقبل کیا ہے مسلم ان کا جو قیادت کے سارے فیصلے نواز شریف اور شباز شریف نے کر رہے ہیں اس میں سے بیچ میں گروپ نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ کوئی شاید خاکان آباسی کسی کو سپورٹ کر رہے گا مطابع آباسی کسی کو سپورٹ کرے گا یا کوئی بیچ میں سے گروپ نہ کر تو کوئی جانا فاروق قدر کو سپورٹ کرے گا شاید وہ بہنی آسا نہیں ہے نہ کوئی نہ کوئی لبی کر سکتا ہے نہ کسی جرت ہے جو فیصلہ نواز شریف کا ہے وہ ہی فیصلہ مانا جائے گا اور اگر وہ یعنی فاروق قدر کو نمزد کرتے ہیں کہ شاگلام قدر طارق فارق چودری حدیث میں کسی جرت نہیں ہے وہ اسے انعراف کریں بلکہ اسی طرح ہوگا کہ اگر شاگلام قدر نمزد ہوتے ہیں تو کسی جرت نہیں ہے تو یہ ان کی جو سوشل میڈیا پر لڑائی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تھم جائے گی اور فاروق راجہ فاروق صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں ایسے نہیں فاروق قدر صاحب کو مسلم نون نے وجرازہ بنایا مسلم نون نے ان کو پارٹی صدر بنایا بہت عزت اترام دیا فاروق قدر صاحب خموش ہو جانا خموش بلکہ ان کو دیکھا وہ دو آزار دس میں تصمبر دو آزار دس میں وہ جب آزار کشمی نورلیگ بنی تھی تو اس ٹیم سے وہ صدر رہے اور ابھی دو آزار یعنی دو آزار اکیس میں جو ہے نا وہ جا کر ان کو عوضے سے اٹھائے گیا یعنی لگاتار وہ دس گیارہ سال پارٹی کے صدر رہے ہیں وہ وزیراعظم بڑی تھا مجھے یعنی ان کو ایسا کو غیر سیاسی ایسا فیصلہ نہیں کرنے چاہئے نوازشی جو فیصلہ کرے ان کو نوازشی کے فیصلہ مانا چاہئے اگر وہ نہیں مانے گا تو ان کی سیاست کو نقصان ہوگا بلکل صحیح ہے بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب نے بڑی تفصیلاً اس معاملے پر گور کیا کیونکہ ہم نے دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بیعث ہو رہی تھی اور زیادہ سوشل میڈیا کی لڑائی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سر سکر کے ایم تک پہنچ جاتی ہے تو اس پہ ہم نے بات کرنی تھی بہت سے لوگوں کی سوالات بھی تھے اپنا اپنے ملک کا خیار رکھئے ساتھ چینل کا بھی خیار رکھئے اس کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے